محمد حمد ابو البیان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْلِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ صدر محترم حکم صاحبان آج کے اس پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے توخید اور اس کی احویت کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالی نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبغوظ فرمایا وہ کونسی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے وہ کونسی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑھائے وہ کونسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارہ کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا وہ کونسی چیز تھی جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی جی ہاں میرے بھائیو وہ چیز ہے توقید وہ دولت توقید کی دولت ہے دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کے مقصد کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے میرے بھائیو توقید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا شریعت میں توقید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں روبیت میں اور اس کے تمام مسموع صفات میں یکتہ مانا جائے اگر اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانا جائے تو یہ بھی تحید کے خلاف اس کے علاوہ کسی اور کے عبادت کی جائے تو یہ بھی تحید کے خلاف اس کے صفات اور اس کے نام کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کیلئے استعمال کیا جائے تو یہ بھی تحید کے خلاف ہے میرے بھائیو مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توخید کی دولت تھی وہ یہ زمانے میں سرفراس تھے صحیب غروج تھے لیکن جب توخید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلازتوں میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی اللہ میں اقبال نے کہا تو تھا کہ توخید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توخید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا مگر حقیقت یہ ہے کہ دیرے دیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تاکہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی اپنے زبان سے نکالنا جاسکرہ نہیں دیا اسی مذہب کے اماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و عداد کے عمیق گڑے میں دستے چلے جا رہے ہیں محترم حاضرین اللہ تعالی نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے ارشاد ربانی ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے میرے بھائیو اس عقیدہ توحید کی حفاظت کیجئے نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ قرار کرتا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں مگر کتنے افسوس کی بات ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں میرے بھائیو آئیے ہم اہد کرے اس عقیدہ توحید کی حفاظت کریں گے اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے کسی غیر کے آگے جھکا کہ اس کو زلیل نہیں کریں گے شاعر مشرق ہے اللہ میں اقبال کے اس شاعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں توقید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توقید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے واقر الدعوان علی الحمدللہ لی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے محمد حمد ابو البیان اس اسپیچ کے تعلق سے لیں گے ایک کمنٹ اپنے جج شاہ فہد سر سے ماشاءاللہ اچھا رہا بہت اچھا اصل میں اسپیچ بہت اچھی ہو لیکن بیچ میں اگر زبان لڑک کھڑا جائے یا اسی طریقے سے کچھ الفاظ کی ادائیگی صحیح سے نہ ہو تو اس سے تھوڑی سی اثر جو تقریر کی ہوتی وہ تھوڑی سی کم ہو جاتے بہت اچھا رہا ماشاءاللہ مزید محنت کریں ماشاءاللہ بہت خوب ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں